بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھنا ہے لائف شکال چینل اور میں ہوں رکھت وارف سوال آپ کے جوابات ہمارے اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے ہمارے ایک سبسکربر بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم نے بکریوں پال رکھی ہیں اور بکریوں کی آنکھوں سے اور ناک سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اور کھانسی جو ہے وہ بہت شدید ہے بکری پال جو حضرات ہیں ان کو عمومن ان مسائل سے جو ہے وہ سامنا رہتا ہے ان کا ان مسائل سے اب اس کی جو وجوہات ہیں یہ ایک نہیں ہے کافی سارے وجوہات ہیں اس کی ابھی میں مختصر آپ کو بتاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے بکری کا جو خانسی کرنا خالی خانسی کرنا ہے یہ بہت سکتا ہے کہ نارمر صورتحال پر ہوتی ہے کہ بکرییں جب دانہ وغیرہ کھا رہی ہوتی ہیں گھاس کھا رہی ہوتی ہیں یا ایک دوسرے سے لڑکے زیادہ کھانے کی کوشش میں بھی ان کو خانسی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بہت سکتا ہے کہ کوئی ایسی خوراک کھا رہی ہیں جس میں ایک مٹی اور دھور بہت جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو خانسی ہو جاتی ہے لیکن یہ نارمر چیزیں ہیں خانسی کی لیکن جب ناک سے پانی نکر رہا ہو خانسی شدید ہو ساتھ ٹیمپریچر ہو بخار ہو جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو تو پھر جو ہے وہ سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے یہ نمونیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ زیادہ اس وقت آتا ہے جب موسم تھنڈا ہو یا موسم میں بہت زیادی جو ہے وہ حبس بہت زیادہ ہو اور نمی بہت زیادہ اور خاص طور پر اگر آپ جانور جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا رہے ہیں یا وہاں سے لا رہے ہیں کامس کام سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کا فاصلہ جانور نے تحق کر لیا ہے ایک دم ان کا موسم چینج ہوئے ہیں تو آپ کی بکریوں کے لحاظ میں بات کروں گا کہ اگر ان کو کھانسی ہے اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی نکر آیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چارہ ٹھیک ٹھاک آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈیورمینگ کی ضرورت ہے آپ اپنے جانوروں کو بکریوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیورم کروالیں اچھی جو ہے ڈیورمینگ جیسے کہ نلزان ہے نلزان پلس ہے اس کی آپ ڈیورمینگ کروال سکتے ہیں جو ہے ڈیورمینگ کروال سکتے ہیں لیکن نلزان جب آپ پلائیں گے تو کوشش کیجئے کہ آپ کے جانوروں جو ہیں وہ حاملہ نہ ہو کیونکہ حاملہ جانوروں میں بعض کتی یہ مسئلہ کر دیتی ہے تو اگر وہ حاملہ ہیں تو پھر ان کے لیے اگر آپ جو ہے اس کو اکسفنڈازول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری صورت ہے حالانکہ اگر آپ کا جانور جو ہے اس کی آنکھوں سے پانی نکر رہا ہے اور وہ کھانسی کر رہا ہے لیکن چارہ نہیں کھا رہا ہے آپ نے ساتھ دیکھا کہ ٹیمپریچر بھی ہے تو اس کے لیے جو ہے رہنمائی ہو آپ کو یہ بتا دوں کہ بہتر دی ہے یا کہ ان کو قریب ترین جو آپ کے ڈاکٹر ہے اس کو چک کروالیجئے اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں یا پیراویٹ کوئی بھائی بات کر رہے ہیں یا فارون ایسے ہیں جو خود ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ نسخہ جو ہے وہ سمات فرمالیں لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشروع کر لیجئے سب سے پہلے آپ نے انجیکشن کیٹو پروفن لینا ہے کیٹو پروفن جو ہے ایک سے دو سیسی بالحاضر وزن جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی بھیڑ بکری کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے دوسرا آپ نے انجیکشن جو ہے وہ ایول استعمال کرنا ہے ایک سے دو سیسی استعمال کرنا ہے یہ دو سے تین دن استعمال ہوگا جو کیٹو جیکٹ ہے یہ بھی دو سے تین دن استعمال ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ نے انجیکشن ٹائل اوپین یوز کرنا ہے ٹائل اوپین کے اندر چونکہ سٹوئیڈ موجود ہے تو کوشش کیجئے کہ جو آپ کی حاملہ بکری ہیں ان میں آپ یہ استعمال نہ کیجئے ان کے لئے آپ انجیکشن ٹرائی برسن استعمال کر لیجئے اور جو آپ کے دوسرے جانور ہیں کہ جو حاملہ نہیں ہیں بکرے ہیں یا بکری ہیں تو ان کے لئے ٹائل اوپین انجیکشن جو ہے وہ بہتر رہے گا تین سے پانچ ایمل جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں بلحاظر وزن اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی تین سے پانچ دن جو ہے انٹی بڑکس جو ہے وہ تین سے پانچ دن چلے گا کوشش کیجئے کہ اگر بزن زیادہ ہے تو یہ سات ایمل تک بھی چلا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ہی لگانا ہے خانسی جو ہے اس کو دور کرنے کے لئے جو سیرپ ہے وہ ہے پلمونول سیرپ پلمونول جو ہوا ایک سے دو چمچ یعنی کہ پانچ سے دس ایمل جو ہے اتنا ہی نیم گرم پانی میں مکس کر کے آپ نے بزریا سرن جو ہے جانوروں کو دن میں تین مرتبہ پلانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جانوروں جو ہے اس سے بلکل ریکور ہو جائیں گے اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگلا ایک بھائی نے کرسل یہ کیا تھا کہ کیا اپنی بکریوں کو ہم گائے بھیس والا جو وندہ ہے وہ کھلا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گھروں میں گائے اور بھیسے بارک ہیں ساتھ بکرییں بھی ہیں تو ان کو ہم وندہ وہ دے سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گائے اور بھیسے ہیں ان کا جسمانی وزن بکریوں سے زیادہ ہوتا ہے یہ بکریوں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں بکری جو ہے وہ جسمانی وزن کے لحاظ سے کم ہوتی ہے کم دودھ دیتی ہے تو اس لحاظ سے دونوں کا جو وندہ ہے دونوں کی جو نیوٹریشن ہے دونوں کی جو روشن ہے اس کی جو فارمولیشن ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس میں پروٹین کا فرق ہوتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ کا فرق ہوتا ہے اس میں ویٹرمین منرلز کا فرق ہوتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ گائے بہنس کا جو وندہ ہے وہ بکریوں کو استعمال نہ کلا جائے کیونکہ اس سے بکریوں جو ہوں بیمار ہو جاتی ہیں بکریوں کے لئے آپ نے چکے جو ان کی جو وندہ ہوتا ہے وہ ان سے ذرا کم نیوٹریشن جو ہے کم اس کے جو وندے کی نیوٹریشن ہوتے تو وہی استعمال ہیں لیکن ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے اس میں وہ بکریوں کے لحاظ سے ہی فارمولیٹ کیا گیا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ بکریوں کے لئے آپ نے جو فارمولیشن ہے میں نے اپنے چینل پر جو کس کے بنا رکھی ہے ویڈیوز اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بکریوں کے لئے وندہ کون سا ہے لیکن گائے بہنس کا جو وندہ ہے وہ بکریوں کے لئے بہتر نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ ان کو وندہ وہ والا نہ دیا جائے تیسا سوال ہمارے ایک اور سبسکر بھائی نے کیا تھا کہ میرے پاس انجیکشن کیرسل جہاں وہ پڑا ہوا ہے بلکہ اور وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اس کے لئے بہت بڑی جو کہے سائنس اس کی پیچھے جہاں وہ موجود ہے خیال کیجئے کہ جب بھی ایکسپائر انجیکشن چاہے وہ کیرسل ہے کوئی انٹیبوٹک ہے کوئی پین کلر ہے تو ایکسپائر میڈیسن کو بلکل اور ہرگز استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ایکسپائر میڈیسن کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ جو لکھی ہوتی ہے مینوفیکشن ڈیٹ لکھی ہوتی ہے جناب اس ڈیٹ کو اس ٹیک کو بنایا گیا ہے اور اس تاریخ تک ہی جو انجیکشن ہی یہ رہے گا آپ نے دکھا ہوگا کہ بعض انجیکشن جو ہیں ان کی ایکسپائری چھ ماہ ہوتی ہے ایک سال ہوتی ہے دو سال ہوتی ہے تین سال بھی بعض کی جو ہے وہ ایکسپائری ہو جاتی ہے وہ سارا کے سارا منحصر کرتا ہے کہ اس انجیکشن کے اندر جو انگریڈینٹ ڈالے گئے ہیں جو کیمیکل ڈالے گئے ہیں وہ کس تاریخ تک جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ٹاکسیسٹی پیدا ہو جاتی ہے مزید آپ کو سادہ رفضوں میں یہ سمجھاؤں کہ جو انجیکشن جو ایکسپائر ہو جاتا ہے ان میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہے کہ جو اس کے اندر انگریڈینٹ نے استعمال کیے ہیں جو سارٹ استعمال کیے ہیں ان کی ایفکیسی جو ہے ان کا کام کرنے کی طاقت جا ہے یا تو وہ کم ہو جاتی ہے یا وہ اس مقررہ تاریخ کے بعد جو اس کے اندر جو کیمیکل ڈالا ہے وہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو ساخت ہے وہ تدیل ہو جاتی ہے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ جو ڈی گریڈ ہو کے خراب ہو کے ٹاکسیسیٹی یعنی کہ زہریلہ اثر جانوروں میں پیدا کر دیتے ہیں جب وہ بھی جانور کے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کو وہ شاک دے سکتے ہیں ان ایفلیکٹک شاک دے سکتے ہیں الرجی ہو سکتے ہیں جانوروں کو تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کا جو ایکسپائر انجیکشن ہے جو ایکسپائر میڈیسن ہے آپ فوراں سے پہلے اس کو ضائع کر دیں تلف کرنے کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ چار پانچ سو بچاتے بچاتے آپ پچاس ہٹھ زار کا جانوروں کو ضائع کروا بیٹھیں ہمارے ایک اور ساتھی نے سوال سبسکرائبر نے کیا تھا کہ آپ نے ایک لازٹ ٹائم ایک شاٹ جو ہے وہ ریبیس کے حوالے سے آپ نے اپلوڈ کیا تھا اس کو آپ نے لکھا تھا کہ ٹریٹمیٹ آف ریبیس تو میں اپنے بھائیوں کو کسان بھائیوں کو جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو میں ہم کو ہاتھ جڑ کے یہ کہوں گا خدا کے باس سے یہ ذہن میں بات رکھ لیجئے دوسرے لوگوں تاک بھی پہنچا دیجئے کہ ریبیس جو ہے جب اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو تو اس کا علاج بلکل بھی ممکن نہیں ہے ویڈیو کو پر یہ والی چیز جو لکھی تھی کہ ریبیس کا علاج کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو مکمل جو ہے وہ دیکھیں اس کو سنیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے جانور کو گائے بھینس بیڑ بکری کو کسی آوارہ کتے نے یا ایسے کتے نے جس کو ریبیس ہو چکی ہے اس نے کاٹ لیا ہے جو آوارہ کتے ہے وہ کاٹ کے بھاگ گیا تو وہ بھی ریبیس والا ہی کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ تو جا چکا ہے کہ اس کو ریبیس کی علامات ہو گئی ہے کہ نہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے جانور کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا جو بہترین جو ٹریٹمنٹ اس وقت ہوگا آپ نے فوراں سے پہلے اپنے جانور کو ریبیس کی ویکسین جو ہے اس کا شیڈول جو ہے وہ آپ نے پورا کروا لینا ہے خیار رہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ جانلیور ماری ہے اس کی ایک دفعہ علامات شروع ہو جائیں تو اس کی واپسی نہیں ہے موت ہی ہے سو فیصد اس کی تو ویکسین جو ہے وہ اچھے سٹور سے اس کو برف کے اندر ڈال کے کول چین جو ہے اس کو پرا پر لا کے پھر آپ جس طرح میں نے اس کے اوپر دو ویڈیو بنا چکا ہوں بلکہ تین ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویکسین کا مختلف جانور میں جو شیڈول ہے اس کی ڈوز ریٹا وہ کیا ہے اور اگر جانور کو خدا نہ خاصتہ کہیں ناک کان کے قریب کہیں کاٹ لیا ہے تو اگر آپ کی ایئے میں ایمینو ریبیز اینٹی ریبیز ایمینو گلوبلنز موجود ہیں تو اپنے جانور کو چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے اس کو لگوا دیجئے بہت سکتہ یہ کم ملتے ہیں لیکن انسانوں کی اگر میں بات کروں خدا نہ خاصہ اگر کسی انسان کو اسی ویڈیو کے توسر سے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی انسان کو اگر کسی ریبیڈ ڈاگ نے کٹ لیا ہے جس کو ریبیز ہوئی پڑی ہے اور کٹا بھی اس نے بہت دماغ کی قریب یہیں کہیں اس کو کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کو اینٹی ریبیز ایمینو گلوبلنز ہوتے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس انسان کو لگنی چاہیے تاکہ جتنا وائرس اندر گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے اور ساتھ اس کا ریبیز کا جو ٹریٹمنٹ پر شروع ہو جائے اس کے لیے آپ نے جو قریبی ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کرنا ہے یا ڈاگ بائٹ سینٹر جو ہے وہ آپ کے ایرئے میں جیسے کہ ہمارے ایرئے میں لاہور کے قریب جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے ڈاگ بائٹ سینٹر تو وہاں پر آپ فورم سے پہلے جا سکتے ہیں کیونکہ ریبیز جو ہے یہ ایک لا علاج مرض ہے تو امید ہے آپ کوئی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نے سرکومنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ